کتھی چوروں سے مل گئی ہے کیا ڈرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوئے آپ نے آپ امریکہ کے بغیر جی بھی نہیں سکتے ہو پھر اس کے خلاب باتیں بھی کرتے ہو سیاست دانے ان کا تو کامی ہے کہ گیم کو ادھر کرنا ادھر کرنا یا اپنا بیانیاں چینج کرنا ہے میبھی اس کا بھی بیک گرانڈ ہو ان کے اس بیانیاں کے پیچھے امریکہ نے سیدھی سی بات ہے اس کو لفٹ نہیں کرائی یہ اندر خاطئی کی ہیں پیس پہ وہ اس کے اپوزٹ بولیں گے وہ ان کے خلاب بولیں گے ساڑھے تین سال تم کیا کر رہے تھے صرف ہیلیکوپٹر کے جھولے لے رہے تھے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زینال عبدی ناظرین صدر عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے آسمان شرازی صاحبہ کو اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ امران خان صاحب کے سازشی بیانیے پر قائل نہیں ہوئے وہ ابھی تک یعنی جو امریکی سازش کی بات کرتے ہیں امران خان صاحب ان پر امران خان صاحب کی اپنی ہی پارٹی کے صدر متفق نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ ان کے مطابق فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے جبکہ امران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے لوگوں کی رہے جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ایسا بیان جاری کیا ہے عارف علوی صاحب نے چلتے ہیں لوگوں کے پاس آئیں صدر عرف علوی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب کے ساجسی بیانیاں پر قائل نہیں ہیں وہ یعنی وہ نہیں سمجھتے کہ ساجسی بیانیاں صحیح تھا جو عمریکی ساجس کی بات کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اصل میں کتی چوروں سے مل گی ہے وہ اب شباز شریف کی سائل لے رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ امران خان تو شاید کبھی اقتدار میں نہ آئے تو یہ تو مجھے صدر بنا دیں گے نا جیسے الوغاری صاحب نے کیا تھا بینزیر کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ مل گیا تھا صدر کا عوضہ اور گورنر کا عوضہ تو یہ ختم کر دینا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو کوئی کام کرتے نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ساجسی بیانیاں کو مانتے ہیں جو ساجس کا بیانیاں بناتے ہیں کہ امریکی سازش ہوئی امران خان صاحب ففٹی ففٹی مانتے ہیں مگر فل نہیں مانتے کیونکہ امران خان دیکھیں اگر کچھ چیز دکھاتا ہے پہلے وہ خط تھا بعد میں کچھ وہ سائفر بن گیا ہے ابھی کوئی اور چیز بن جائے گی اگر امران خان میرا خیال ہے اگر اس کے پاس اتنا بڑا کوئی ثبوت ہوتا تو عوام کے سامنے ضرور لے کے آتا ہے ہر بات تو وہ روزانہ کہتا ہے میں آپ کو تا دوں گا میں یہ بتا دوں گا میں وہ بتا دوں گا بھئی کوئی بات ہے تو بتا دو کیا ڈرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوئے آپ نے عوام کو کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے آپ امریکہ کے بغیر جی بھی نہیں سکتے ہو آپ پھر اس کے خلاف باتیں بھی کرتے ہو ٹھیک ہے امریکہ نے سیدھی سی بات ہے اس کو لفٹ نہیں کرائی ٹھیک ہے نا اگر امریکہ اس کو لفٹ کلاتا ڈالر دیتا امران خان ابھی جس طرح کہہ رہا ہے امریکہ سے تعلق آدم غراب نہیں کرنا چاہتے اب کہہ رہا ہے نا ساڑھے تین سالوں میں اس نے نہیں کہا ساڑھے تین سالوں میں تو اس نے کوئی بات نہیں ماننی ٹھیک ہے اچھا لیڈر ہے مگر دیکھیں بے شک جتنا مرضی اچھا لیڈر ہو مگر حالات کے موسم کے مطابق چلنا چاہیے نا کہ صدر آریفل بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے اب امران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہے ایک ہی تو ادارہ ہے پاکستان میں ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہے آرمی جو ہے جو ان کو نکیل ڈال لیتی ہے جب یہ زیادہ مستی کرتے ہیں تو ان کو اکھاڑ کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں ایک ہی تو ادارہ بچا ہے اب وہ بھی نیوٹرل رہے گا تو پھر اس ملک کا یہ اللہ ہی حافظ ہے دیکھیں نا اگر کوئی ڈنڈے والا ہوگا نہیں کوئی گائے کے پیچھے نہیں ہوگا سندے کے پیچھے نہیں ہوگا تو ڈنڈے والا نہیں ہوگا یہ پاکستانی عوام سیاست دان ڈنڈے ہی سمجھتی ہے تو بائیس سال منت کی ہے تو ابھی بھی تھوڑا سو اور سٹرگل کر لیتا نہ آتا آپ کے پاس سیٹے کم تھی آپ کے پاس پوری پاور نہیں تھی آپ صحیح اختیارات نہیں تھے تو آپ جب بھی اس کوئی دیتے ہیں بھئی میں دوبارہ الیکشن میں آ جاؤں گا اگلی دفعہ آ جاؤں گا میں پورے اختیارتیں آوں گا میری تو کچھ سنتا نہیں ہے ابھی وہ کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے نے یہ مجھے الیکشن کمیشن کا نام دیا تھا یہ مجھ سے یہی کام کرواتے رہے ہیں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا جب پتہ نہیں تھا ساڑھے تین سال تم کیا کر رہے تھے صرف ہیلیکپٹر کے جھولے لے رہے تھے ابھی بھی لے رہے ہو خدا رہا یہ ملک کا حال دیکھو تم ہیلیکپٹر ہمارے فورٹ کر سکتے ہیں کسی لالچ میں آگے بیانی تبدیل ہوگا دن با دن تو لوگ یہ سیاسی لوگ بدلتے رہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں صدر صاحب کسی لالچ میں آگے ہیں آگے ہوں کہ پھر یہی ہے تمران خان صاحب کے سب سے پرانے دوست ہیں سب سے پرانے دوست ہیں سب سے جو شروع والے پی ٹی اے کے لوگ تھے ان میں سے چانگیر ترین بھی تو اس کا دوست ہے وہ تو دوہزر گیارہ کے بعد آئے تھے نہیں علیم خان بھی میں اور آپ بھی ہماری دوستی پکی ہو جائے گی ٹھیک ہے بیٹھے گاب شاپ کریں گے مجھ سے شہر کے میں پکی یار میرے جیسا بندانی یار میرے آپ بہت اچھے ہو یار ٹھیک ہے دو چار دن گزریں گے پانچ دن گزریں گے دوسرے کو اپنے مفادات کے لیے یوز کریں گے پہلو اپنا دیکھیں گے پہلے اس سائٹ پہ میں جاؤں گا مجھے ادھر سے کھینچیں گے تو ہمیں درانے آنا شروع ہو جائیں گی یہ سیاسی لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں صدر صاحب پی ڈی ایم کی طرف رخ کر رہے ہیں نہیں میں یہ چیزیں نہیں سمجھنا مجھے صدر کی خبر کبھی کبار آتی پتہ ہی نہیں ہمارے مزیر آزم ہمارے در کام شروع ہوتا ہے صدر تو ہے نہیں صدر تو باسے صدر انہوں نے رکھا ہوتا ہے دمی ہے دمی دمی صدر جیسے ممنون تھا دمی وہ تو ویسے ممنون تھا کہ آپ کو بات چیز ممنون ہے مجھے یہ بتائیں کہ آرے فلوی صاحب صدر ہیں پی ٹی آئی کی جماعت نے انہیں لیکن وہ امران خان صاحب کی سازش کے بیانیے سے متفق نہیں ہے یہ انہوں نے کہا اسمہ شراجی صاحب سے آپ کا کیا خیال ہے کیا چل رہا ہے میں نے ٹویٹر بھی ان کا کلیپ یہ سنا تھا تو مجھے تو ایسا نہیں لگا جیسے ہب کہہ رہے ہیں تو آئی تنک انہوں نے یہ بولا تھا کہ جو سائیفر ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے ہیں لیکن آئی تنک ٹو مینٹس کا کلیپ تھا اس میں یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا انہوں نے بولا کہ مطلب میں اس سے متفق نہیں ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے لیکن ابھی تک مجھے جو ہے وہ قائل نہیں کر سکے امران خان صاحب کسی طرح سے کہ امریکی سازش ہوئی ہے ان کو گرانے کے لئے ان کی حکومت گرانے کی آئی ڈانٹ نو پھر انہوں نے ایسا کیوں بولا ہے لیکن لیکن جو سیاست دان ہے ان کا تو کامی ہے کہ گیم کو ادھر کرنا ادھر کرنا یا اپنا بیانیاں چینج کرنا میبھی اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہو ان کے اس بیانیاں کے پیچھے نہیں آپ سمجھتی ہیں کہ امران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے صدر ہیں وہ اور خود ہی امران خان صاحب کے بڑے پرانے دوست ہیں جو اولین ممبرز تھے پی ٹی آئی کے ان میں سے ہیں صدر آرف علوی تو آپ سمجھتی ہیں کہ کیوں نہیں قائل کر سکے پچاس تو جلسے کر چکے ہیں اس پر امران خان صاحب اور سارے پاکستان کی عوام کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر اگر اپنے صدر قائل نہیں تو عوام کیسے قائل ہوگی صدر آئی تنگ وہ پورے پاکستان کے ہیں ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا صدر یا ان کی پارٹی کا تو وہ صرف پارٹی کا ہی پریزیڈنٹ ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ صدر آرف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سالسی بیانیاں امران خان صاحب کا اس پر امران خان صاحب مجھے قائل نہیں کر سکے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر صدر قائل نہیں ہے تو عام آدمی کیسے قائل ہوگا سر اندر سے تو یہ ایک ہی اثر ہے تو آپ کو دیکھنا جب پاکستان کی جو کنڈیشن ہے کون بہتر ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور میرے خیال سے جیسے یہ ہے اسابڈا جیسے چلا رہے ہیں ڈالر نیشی آ رہا ہے تو گنجوں کو ٹائم دیں کوئی دو چار پانچ سال ان کو فکس کریں پھر آگے آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کون چور ہے صدر آرے فلیفی صاحب نے اسی انٹرویو میں آسمہ شیرازی صاحبہ کو انٹرویو دے رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ جو فوج ہے اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے مران خان صاحب کہتے تھے نیوٹرل جانور ہوتا ہے نہیں نہیں فوج نیوٹرل ہی ہے باقی آپ کو پتا ہے کہ ہماری پولیٹیشن کہ میں ہاں چلنا چاہیے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو نہیں چل پا رہے اور بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں آپ کا سادشی بیانیے پر بلیو ہے مران خان صاحب کے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست ہے یہ اندر خاطئی کیا آپ کو فیس پہ وہ اس کے اپوزٹ بولیں گے وہ ان کے خلاب بولیں گے میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ اندر سے جو ناظرین آپ نے لوگوں کی رہا جانی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر عرف علوی صاحب نے یہ جو بیانیاں جاری کیا ہے جس کے مطابق وہ متفق نہیں ہے عمران خان صاحب کے سالسی بیانیاں پر اور جو انہوں نے کہا ہے کہ فوز کو نیوٹرل ہونا چاہیے جبکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے لوگوں کی رہا آپ نے جانی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صدر کو قائل نہیں کر سکے عمران خان صاحب تو عام آدمی عام شخص کیسے قائل ہوگا لوگوں کی رہا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے باغی ٹی وی